موسیقی 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 ایک ساتھ صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہیدر آباد کی جو شان ہے جو ہماری پہچان ہے گنگا جمنی تہذیب کی اور خاص کر کے تیلنگانہ سٹیٹ آنے کے بعد جو ایک نیا سلسلہ امنو چین کا شروع ہوا ہے اس کو ایک نئی بلندی پر ہم لوگ لے کر جائیں گے اس کا احساس مجھے بھی ہے اور آپ لوگ کو بھی ہے خواتینوں حضرات آج ایدو لجھا کے اوکیزن پہ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ایڈوانس میں آپ لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم لوگ ہم سفر ہیں خاص کر کے پچھلے دیر سال سے جو ماحول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کرونا کا جو پرابلم جو تکلیف ہم لوگوں نے ساتھ دیکھا ہے اس لیے ہم لوگ ہم سفر ہوئے شاید ہی کوئی فیملی پریوار حدرباد میں یا ہندوستان میں ایسا ہے جس نے موت نہ دیکھی ہو اس دیر سال میں کسی نے نزدیک سے موت کو دیکھا ہے کسی نے دور سے موت کو دیکھا ہے لیکن ہم سبھی نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے اس میں اور اسی لیے ہم یہ جو الفاظ ہے ہم سفر اس کا ہم یوز کر رہے ہیں آج دوستوں جب عید الادھا کی بات ہوتی ہے بکریت کی بات ہوتی ہے آج ہمارے سوسائٹی میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں ہر چیز کرنے کے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے چاہے کوئی بھی قانون ہو ہر قانون کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر قانون کے پیچھے ایک جسے کہتے ہیں لیٹر اینڈ سپیرٹ دونوں کی اہمیت بہت ہوتی ہے تو لیٹر اینڈ سپیرٹ کا محول ایسا رہنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو بنیادی طور پہ کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کی بیمار جانوروں کا قربانی نہیں دیں اور قانون بھی یہی کہتا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اس لیے 99.9% اس میں کوئی ایشو ہی نہیں رہتا ہے جو 0.1% ایشو ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو قانون کی نظر میں یہ حق یہ ریسپونسیبیلیٹی یہ جمعواری کیول کھاکھی پہننے والوں کو دی گئی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا ایکشن لینا ہے نہیں لینا ہے کسی اور کوئی حق نہیں ہے اگر کوئی اپنے طرف سے ایکٹیو ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ غلط ہے اور اس کے خلاف قانونن کاروائی بھی ہوگی اس کے ساتھ ایک جمعواری بھی آتی ہے کہ ہم سب بھی یہن میں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس وطن کا اس شہر کا اس اسٹیٹ کا جو قانون ہے اس کا ہم لوگ عزت کریں بس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں آج میں کچھ چرچہ کرنا چاہوں گا جو بزرگوں سے بات کر کے بہت کچھ ہم نے جو سیکھا ہے اس کے بارے میں اگر مجھ سے کچھ گلتی ہوگی تو ماف کریے گا ایدل ادھا کا آج 2021 21 سنچوری میں کیا ریلیونٹ ہے میں مذہب سے بلکل الگ ہٹ کر بات کر رہا ہوں مجھے کیا لگتا ہے کیا سیکھنا ہے مجھے کیا پیغام ہے اس کا بزرگوں کی اجازت سے میں یہ کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ عید الادھا میں اللہ سبحانہ و تعالی آج ہم لوگ کو کیا کہتے ہیں کہ زندگی ایک انتہان ہے ہر پل زندگی ایک انتہان ہے یہ امتہان کی اہمیت کو بتانے کے لئے حضرت ابراہیم کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے آپ سوچئے میں قربانی کے بارے میں بعد میں بات کروں گا اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں لگ بھگ اسی سال سے اوپر کے حضرت ابراہیم تھے جس سمیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ریگستان میں جائیں اور جب جبرائیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ وطاللہ کا حکم ہے انہوں نے ایک بار بھی پھر پوچھا نہیں چلے گئے ایسا انسان جو جس کو 75 سال کے عیس کے بعد ایک بچہ ہوا کتنی محبت ہوگی اس سے لیکن پھر بھی وہ چلے گئے وہاں وہاں جا کر چھوڑ دیئے اس کے بعد تربیت دیکھئے حجرت حاجرہ کی انہوں نے بھی کوئی سوال جواب نہیں کیے تیار ہو گئے تربیت دیکھئے اس ماں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا کہ جب قربانی کی بات ہوئی کہ اب چھوٹے بچے کی قربانی دینی ہوگی اس سمیں چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے اپنی ماں کو اپنے ابا حضور کو کہ مجھے دور رکھ کر کر نا ہماری ماں دیکھے گی تو اس کو تکلیف ہوگی تربیت دیکھئے اور الگ دفن کرنا اور ہمارا کرتہ انہیں دے دینا جب ہماری یاد انہیں آئے گی تو ہمارا کرتہ دیکھیں گے وہ چھوٹے بچے بھی یہ تربیت آج میں سمجھتا ہوں کہ اید الازہ کا اگر صحیح مطلب ہے تو کیا ہم اور آپ وہ تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اگر قربانی کی بات ہوتی ہے جانوروں کی قربانی ایک چیز ہے ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے کیا ہم جوہ کا قربانی دے رہے ہیں کیا ہم نئے جنریشن جو انٹرنیٹ میں جڑے رہتے ہیں چوبیس گھنٹا بینا مطلب کا اس کا قربانی دے سکتے ہیں وہ تربیت دے رہے ہیں ہم کیا آج کل جو نئی نئی چیز وائٹنر کھا رہے ہیں لوگ کیا اس کی قربانی دے رہے ہیں کرکٹ سیزن ہوتا ہے آجھے لوگ کرکٹ بیٹنگ میں لگ جاتے ہیں کیا اس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ عجیز بنا لیتے ہیں اور اس سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے اور یہاں کتنی بڑی قربانی کی بات کی گئی ہے کتنی بڑی قربانی کی بات کی گئی ہے اس میں بھی ایک الفاظ نہیں نکلے کسی سے اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو چھوڑنے میں دکت ہو رہی ہے چھوٹی پر بیٹھے رہتے ہیں مجھے فون آتا ہے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہے چھوٹی پر وہاں بیس بیٹھے وہی ہیں جو اسلام کی عالمگیریت یونیورسل اپیل آف اسلام کو آج کے کنٹیمپرری ورلڈ میں پیش کریں وہی رہبر ہے کوئی بھی فیسٹیویل ہو خوشی کا ہو یا گم کا ہو مہرم ہو آج آج بھی بہت پیغام دیتا ہے پہلے سے زیادہ پیغام دیتا ہے ہر چیز دوستو ہم نے شروع میں ذکر کیا انتہان کا اللہ سبحانہ و تعالی تو فرشتوں کو آج ماتے ہیں آپ اور ہم تو بہت چھوٹے انسان ہیں اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا تو جب ہم چھوٹے انسان ہیں تو ہم شروعات کریں چھوٹی چھوٹی قربانیاں سے ہر مہینے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے پریوار ہمارے فیملی میں یہ برائی نہیں رہے اس کی قربانی دیا اور اس قربانی میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہے یہ قربانی ہر لوگ ہر ہدر آبادی دے گا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی ہو پرفیکٹ مین انسان کامل شاید ہی کوئی ہے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہو ہم میں بھی ہے سب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیلیبریشن ایدو لجا کا یہ ہے کہ ہر دن ہم لوگ کوشش کریں کہ ہماری ایک پرسنٹ کم سے کم برائی ہے جو اس کی قربانی ہوا آج سب سے بڑا مجب یہ ہے دوستو آپ اور ہم مل کر پچھلے سات آٹھ سال کا میں ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ تلنگانہ بننے کے بعد ایک نیا ماحول آیا ایک نئی شروعات ہوئی اور آج کی تاریخ میں جتنی development کی activities تلنگانہ میں ہو رہی ہے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں ہر تیسرے دن ایک نیا fly آور کا inauguration ہو رہا ہے ہر پندرہ دن پہ نئی land development ہو رہی ہے جس میں investment آ رہا ہے اب کچھ دنوں پہلے میں ایک internet کا آج کل پڑ رہا تھا کہ دنیا میں 840 million مطلب کی 84 کر ور ایسے غریب ہیں جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے دو وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی ہے تو آج آپ کو اور ہم مجھے سب سے ضروری کیا ہے economic development اور کچھ نہیں آپ سے بہتر آپ کے لڑکے کی نوکری ہونی چاہیے آپ کے لڑکے سے آپ کے پوترے کی نوکری بہتر ہونی چاہیے یہی سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو آپ کا بیٹا موٹر سائیکل پہ رہنا چاہیے آج کی تاریخ میں سب سے ضروری چیز یہی ہے اور جب ہم لوگ اس direction میں جا رہے ہیں تو ایسے بہتانے والے ضرور کچھ لوگ رہیں گے جو کچھ موقع کی تالاش میں جس میں کچھ گڑبر کر دو کچھ inter community کر دو کچھ communal کر دو کچھ ہنگامہ کرا دو ضرور ہر جگہ ہر جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں تو کچھ شرارتی لوگ بھی رہتے ہیں اور آگے بڑی یہ جب کچھ شیطار لوگ بھی رہتے ہیں ہر جگہ کئی باہر سے نہیں آتے ہیں یہ ہی رہتے ہیں آپ کے بیچ ہمارے بیچ لیکن آپ کو اور ہم کو سمجھ نا ہے جس کو کہتے ہیں collective improvement اگر دریہ کا پانی میٹھا ہے تو اس میں سب لوگ پانی پیئیں گے لیکن اگر دریہ کا پانی کھارا ہو گیا تو اس میں نہ تو آپ پیئیں گے نہ ہم پیئیں گے نہ کوئی پیئیں گے تو دریہ کو ہمیشہ میٹھا رکھنا ہے ہیدر آباد کے دریہ کو آج بہت سمیں کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوئے آج ملے یہاں پہ بہت اچھا لگا ہمارے بزرگ لوگوں نے اپنی اپنی سجیشن اپنے مشورے دیئے جہاں تک ہیدر آباد سٹی پولیس کا سوال ہے یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو بھی فیلنگ ہیں ہم اس سے واقف ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہیدر آباد پولیس کا کوئی بھی آفیسر آپ کو کبھی جس وقت بھی ہیں اگر کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کی پیٹرول پیٹرول ویکل ایک سو بیس پیٹرول ویکل یہاں چوبیس گھنٹے گھومتے رہتی ہے آپ اس کو انفارم کریں ڈائل ہنڈرڈ ہے آپ کے پاس ڈائل ہنڈرڈ میں انفارم کریں پانچ سے سات منٹ کے اندر ہمارے آفیس آجائیں گے آپ کے پاس میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بڑا شہر کرونا سے زیادہ کا اگر کسی نے جان بوچھ کر یا انجانے میں کچھ گلتی کی ہو تو آپ کا اور ہمارا طاقت ایسا رہنا چاہیے کہ اس کو بڑھا ہی نہیں اور ہمارے جونل کمیشنر صاحب ہی آئے سمرات عشوک صاحب جونل کمیشنر جی ایک ایم سی اور ہیدراباد سٹی پولیس ایک امارت کی دو بہت بڑی پلر خمدے ہیں اور ہم لوگ دونوں ہر چیز ایک ساتھ مل کر جہاں بھی ہوگا ہم آپ کے سرویس میں رہیں گفتگو کے لئے آپ لوگ سب آئے خاص کر ہمارے بزرگ سب کا میں سٹی پولیس سے بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں بزرگوں کا دعا بزرگوں کا بلیسنگ اس سے بڑی چیز دنیا میں کچھ نہیں میں میں جب بھی یہاں بیشتا ہوں اس طرح کے فنکشن میں اور جب میں اپنے رائٹ اور لیف بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت طاقت ملتا ہے بہت شکون ملتا ہے اور اس لئے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ملتا 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 ملتا